اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہمارا آج کا ویان ہے کہ قیامت کے دن جو کچھ ہوگا اس پر ایمان لانا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یا ایو الناس تقو ربکم سے لے کر ولیکن ولیکن عذاب اللہ شدید تک دو آیتیں نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کیونکہ یقیناً قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی باری چیز ہوگی جس روز تم لوگ اس زلزلے کو دیکھو گے تمام دودھ پھلانے والی مائیں مارے حیبت کے اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والی اپنا حمل دن پورے ہونے سے پہلے ڈال دیں گی اور اے متع مخاطب تجھ کو لوگ نشے کیسی حالت میں دکھاویں گے حالانکہ وہ واقعے میں نشے میں نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب ہے سخت چیز ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی حضرت عدم علیہ السلام سے فرمائیں گے آگ میں جانے والوں کو بیج دو وہ عرض کریں گے اے میرے رب آگ میں جانے والے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نو سو ننانوے تو آگ میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا یہ سن کر سارے مسلمان رونے لگ پڑے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میاں نروی اختیار کرو اور ٹیک ٹیک چلتے رہو ہر نبوت سے پہلے جاہیلیت کا زمانہ ہوا کرتا تھا تو پہلے یہ تعداد ان جاہیلیت والوں سے پوری کی جائے گی پھر منفقوں سے پوری کی جائے گی تمہارے اور باقی تمام امتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جانور کے پاؤں میں ابری ہوئی غدود ہو یا جیسے اونٹ کے پہلوں میں تل ہو پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے چوتائی ہوں گے اس پر صحابہ نے اللہ اکبر کہا پھر فرمایا مجھے امید ہے آپ لوگ جنت میں جانے والوں کا تہائی ہی سے ہوں گے اس پر صحابہ نے پھر اللہ اکبر کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے آدھے ہوں گے صحابہ نے پھر اللہ اکبر کہا راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو تہائی بھی فرمایا یا نہیں لیکن تبرانی اور ترمزی کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ امت جنت والوں کا دو تہائی ہوگی یعنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید سے زیادہ کر دیا اسی آیت کی تفسیر میں بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے اے ادم ورز کریں گے اے ہمارے رب میں حاضر ہوں ہر خدمت کے لئے تیار ہوں پھر ان کو بلند آواز سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں سے آگ میں جانے والوں کو نکال لیں حضرت ادم علیہ السلام پوچھیں گے آگ میں جانے والے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ہزار میں سے ننانوے تو اس وقت ہر عمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور بچہ بوڑا ہو جائے گا یہ سن کر صحابہ پر ایسا رنج و غم تاری ہوا کہ ان کے چہرے غم کے مارے بدل گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج و ماجوج میں سے نا سو ننانوے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے اور تم میں سے ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا تم باقی لوگوں میں ایسے ہو جیسے سفید بیل کے پہلو میں کالا بال یا کالے با یا کالے بیل کے پہلو میں سفید بال مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں کا چوتائی حصہ ہوگا اس پر ہم نے اللہ اکبر کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جنت والوں کا تہائی ہوگے ہم نے اللہ اکبر کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جنت والوں کے عادے ہوں گے پھر ہم نے اللہ اکبر کہا ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ بات صحابہ پر بڑی گران گزری اور ان پر رنج و غم تاری ہو گیا حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ہما فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کروگے اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا مقدمات بار بار پیش کیے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت زبیر نے کہا پھر تو معاملہ بڑا سخت ہوگا ایسے ہی اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اس میں مزید یہ مضمون بھی ہے کہ جب جس کا ترجمہ ہے پھر اور بات سنو کہ اس روز تم سب سے نعمتوں کی پوچھ ہوگی تو حضرت زبیر نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے کس نعمت کا سوال ہوگا ہمارے پاس تو صرف یہ دو سردار نعمتیں ہیں کجور اور پانی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی انکم ایتوں و انہم میتون ثم انکم یوم القیامات عند ربکم تخت سمون جس کا ترجمہ ہے آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے اس وقت عملی فیصلہ ہو جائے گا تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خاص خاص گناہوں کے ساتھ ہم پر وہ جگڑے بھی بار بار پیش کیے جائیں گے جو دنیا میں ہمارے اپس میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ مقدمات بار بار پیش کیے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہر حق والے کو اس کا حق مل جائے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم پھر تو معاملہ بہت سخت ہے حضرت قیس بن عبی حاتم حضرت قیس بن عبی حازم رحمت اللہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنے بیوی کی گود میں سر رکے ہوئے تھے کہ اتنے میں رونے لگے پھر ان کی بیوی بھی رونے لگی ابن رواحہ نے کہا تم کیوں رو رہی ہو انہوں نے کہا میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا اس لئے میں بھی رونے لگی حضرت ابن رواحہ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا وَإِنَّ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا سُورِ مَرْيَمْ آیَتْ نَمْرِ کَاسِ ترجمہ اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس جہنم پر سے گزرنا ہو اب مجھے معلوم نہیں میں جہنم سے نجات پاسکوں گا یا نہیں ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اس وقت بیمار تھے حضرت عبادہ بن محمد بن عبادہ بن سامت رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ جب حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا میرا بستر گر کے سہن میں باہر نکال دو پھر فرمایا میرے سارے غلام خادم اور پڑوسی اور وہ تمام آدمی یہاں جمع کر دو جو میرے پاس آیا کرتی تھی جب یہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے تو فرمایا میرا تو یہی خیال ہے کہ آج کا دن میری دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے اور آج کی رات میری آخرت کی پہلی رات ہے اور مجھے معلوم تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے تم لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے قیامت کے دن اس کا بدلہ دینا پڑے گا میں پورے زور سے تم لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ تم لوگوں میں سے کسی کے دل میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو وہ میرے جان نکلنے سے پہلے مجھ سے بدلہ لے لے ان سب نے کہا نہیں آپ تو ہمارے لئے والد کی تھرہ تھے اور ہمیں عدب سکاتے تھے راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی خادم کو برابلہ نہیں کہا تھا پھر انہوں نے کہا جو کچھ بھی ہوا ہو کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے سب نے کہا جی ہاں فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا پھر فرمایا اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر میری وسیعت یاد رکھنا میں پرزور تاقید کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی میرے مرنے پر ہرگز نہ روئے بلکہ جب میری جان نکل جائے تو تم وضو کرنا اور اچھی طرح وضو کرنا اور پھر تم میں سے ہر آدمی مسجد میں جا کر نماز پڑے پھر عبادہ کے لئے یعنی میرے لئے اور اپنے لئے استغفار کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا استعینو بصبر و صلا سبر اور نماز سے سہرہ حاصل کرو پھر مجھے قبر کی طرف جلدی جلدی لے جانا میرے جنازے کے پیچھے آگ لے کر نہ چلنا اور نہ میرے نیچے ارغوانی رنگ کا کپڑا ڈالنا بیتلمال میں سے اپنے اوپر اور اپنے رشتداروں پر خرش کرنے میں احتیاط برتنے کی باب میں یہ قصہ گزر چکا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے چار ہزار درہم ادھار مانگے تو حضرت عبد الرحمن نے حضرت عمر کے قاسد سے کہا جا کر حضرت عمر سے کہہ دو کہ ابھی وہ بیتلمال سے چار ہزار لے لے پھر بعد میں واپس کر دے جب قاسد نے واپس آ کر اگر حضرت عمر کو ان کا جواب بتایا تو حضرت عمر کو بڑی گھرانی ہوئی پھر جب حضرت عمر کی حضرت عبد الرحمن سے ملاقات ہوئی تو ان سے کہا تم نے کہا تھا کہ عمر چار ہزار بیتلمال سے ادھار لے لیں اگر میں بیتلمال سے ادھار لے کر تجارتی قافلے کے ساتھ بیج دوں اور پھر تجارتی قافلے کی واپسی سے پہلے مر جاؤں تو تم لوگ کہو گے کہ امیر المومنین نے چار ہزار لیے تھے اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اس لئے یہ ان کے چار ہزار چھوڑ دو تم لوگ تو چھوڑ دو گے اور میں ان کے بدل قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا اور انقریب اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے اثر لینے کے باب میں یہ قصہ آئے گا کہ جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قاری عالم مالدار اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے دوزخ میں جانے کے فیصلے والی حدیث ذکر کرتے تو اتنا زیادہ روتے کہ بے ہوش ہو جاتے اور چہرے کے بل گر جاتے یہاں تک کہ حضرت شفی اسبہی انہیں سہارہ دیتے اور بہت دیر تک ان کا یہی حال رہتا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جب یہ حدیث سنتے تو اتنا زیادہ روتے کہ لوگ یہ سمجھتے کہ ان کی تو اب جان نکل جائے گی دوستو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائیں یقیناً آخرت کا معاملہ بہت ہی سخت ہے اور قبر کا معاملہ بہت ہی سخت گئے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائیں آمین سم آمین 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 موسیقی